اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے سمیر صدقی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاج ٹی وی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ 2019 میں سپریم کورٹ نے باوری مسجد کا فیصلہ سناتے ہوئے ہم مسلمانوں کو پانچ اکل جمین دی تھی مسجد بنانے کے لئے سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ سنائیں قریب چار سال ہو گئے ہیں اور باوری مسجد کی جگہ پر آج رامبندر بھی بن کے تیار ہو گیا ہے پر وہ جمین کہاں گئی جو ہم مسلمانوں کو ملی تھی تو آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو مسجد سے ریلیٹڈ جتنی بھی اپ ڈیٹ ہے وہ ساری اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو دوں گا اور یہ بھی دکھاؤں گا کہ مسجد کا کام کہاں تک پہنچا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ مسجد کب تک بن کر تیار ہو جائے گی اور مسجد کس طرح کی بنے گی یہ ساری اپ ڈیٹ آج اس ویڈیو میں انساء اللہ دوں گا میں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گجاریت ہے کہ ابھی تک اگر آپ لوگ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سسکرائب کر لیں میں اسلام سے ریڈر جتنی بھی نیوز ہیں اور جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں سب اپنے اس چینل پر آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں اور اگر آپ لوگوں نے میری اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ لائک کیا تو میں انساء اللہ وہاں پر جا کر پورا لائیو آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ وہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کو اگر جانا ہے تو وہاں پر کیسے جائیں بس آپ لوگوں کو چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے آگے ویڈیو کو سیئر کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو وہ جمین دکھا دیتا ہوں جو سپریم کورٹ نے ہم مسلمانوں کو دی تھی جو سپریم کورٹ نے ہم مسلمانوں کو دیتا ہوں جو سپریم کورٹ نے ہم مسلمانوں کو دیتا ہوں جو سپریم کورٹ نے ہم تو جیسا کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سب لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ ابھی تک جمین پر کوئی بھی مسجد بننے کا کام شروع نہیں ہوا ہے اور یہ جو بیچ میں آپ مسجد ٹیپ کا بنا دیکھ رہے ہیں اصل میں یہ مزار ہے جو یہ جمین پر پہلے سے ہی کئی سالوں سے بنی ہوئی تھی تو اس مسجد کو لے کر جو سب سے پہلی اپ ڈیٹ نکل کے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ مسجد کا نام بابری مسجد نہیں رکھا جائے گا اور نہ ہی ایدھا مسجد رکھا جائے گا اس مسجد کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر رکھا جائے گا محمد بن عبداللہ رکھا جائے گا رکھا جائے گا نہیں رکھ دیا گیا ہے محمد بن عبداللہ اور یہ جو مسجد دی گئی ہے یہ ایدھا سے قریب 25 کلومیٹر دور دھنی پر گاؤں میں دی گئی ہے اگر آپ لوگ لکھنوں سے ایدھا جا رہے ہیں تو ایدھا سے 25 کلومیٹر پہلے ہی دھنی پر گاؤں پڑ جاتا ہے یعنی ایدھا سے پہلے پڑتا ہے فیضاباد فیضاباد سے بھی پہلے دھنی پر گاؤں آ جائے گا اور ریدولی سے آگے اور فیضاباد سے پہلے دھنی پر گاؤں پڑتا ہے وہاں پر یہ مسجد دی گئی ہے اور اب بات کرتے ہیں دوسری اپ ڈیٹ کی کہ مسجد کا کام ابھی تک شروع گئونے ہوا جبکہ اس کا نقصہ 2020 میں ہی بن کے تیار ہو گیا تھا اس مسجد کی تعمیر انڈو اسلامی کلچر فاؤنڈیشن کی طرف سے کیا جا رہا ہے اور اس فاؤنڈیشن کے سچیو آتھار حسین نے بتایا ہے کہ مسجد کی ڈیزائن کو لے کر کچھ چنجز کیا جا رہا ہے بس اسی وجہ سے ٹائم لگ رہا ہے اور انہوں نے کوٹ سے چھ ایکڑ جمین اور مانگی ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تیار کر رہے ہیں جس میں انہیں قریب گیارہ ایکڑ جمین کی ضرورت پڑے گی بس انہی کارانوں کی وجہ سے مسجد کا کام شروع ہونے میں ڈیلے ہو رہا ہے لیکن ایک اپ ڈیٹ اور نکل کے آ رہی ہے کہ مسجد بنانے کے لیے اس سال رمجان سے پہلے ایک ایٹ رکھ دی جائے گی اور اس کا جو پورا مکمل کام جو شروع ہوگا وہ مئی سے شروع ہوگا اور انساءاللہ 2030 تک یہ مسجد بن کر تیار بھی ہو جائے گی اور اس مسجد میں پہلی نماز پڑھنے کے لیے کعبے کے امام عبد الرحمن کو بلائے جائے گا اور اس مسجد میں قریب نو ہزار لوگ ایک ساتھ جماعت بنا کے نماز پڑھ سکیں گے اور اس جگہ پر پانچ سو بیڈ والا ایک کینسر ہاؤسپیٹل بھی کھلائے جائے گا جو کی نشلک ہوگا اور ساتھی ساتھ اس میں ایک وردہ آسرم دو کالیج اور ایک کینٹین بھی ہوگی جس میں پانچ ہزار لوگوں کو ڈیلی مفت کھانا کھلایا جائے گا اور ایک میوزیم بھی ہوگا اور اس مسجد کو خوبصورت بنانے کے لیے اس میں اکیس بائی چھتیس فوڈ کا قرآن بھی رکھا جائے گا اور ساتھ میں اس میں پانچ منارے ہوں گی جو کی اسلام کے پانچ فرج کو درسائے گی اور نماز کے بعد رنگ برنگے فوہارے اٹھیں گے اور ایک فس ہاؤس بھی ہوگا اور مسجد ٹریشٹ کے عدیح عرفاس سیکھ نے بتایا ہے کہ یہ مسجد جب بن کے تیار ہوگی تو تاج محل سے زیادہ خوبصورت دکھے گی اور بتایا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے ہر مسلمان ایک ایٹ دے سکتا ہے اور ہر ایٹ پر ایک نمبر ڈالا جائے گا جس سے دینے والے کو یہ پتا چلے گا کہ میری ایٹ کس جگہ پر لگائی گئی ہے انساءاللہ جب وہاں پر ایٹ رکھنے کا پروگرام ہوگا تو میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کر دوں گا اور مسجد کے فنڈ کے لیے ایک ویو سائٹ پر بھی کام چل لائے جس میں آپ کو ایک بارکورٹ دیا جائے گا جس میں آپ اپنی مرضی کے حساب سے اس میں جو ہو سکے اتنا پیسہ مسجد بنانے کے لیے دے سکتے ہیں تو یہ تھی اب تک کی ساری اپ ڈیٹ اور بھی اگر کوئی اپ ڈیٹ مسجد کو لے کر نکلتی ہے تو انساءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا بس آپ لوگوں کو چھوٹا سا ایک کام کرنا ہے کی چینل کو سسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور اگر آپ لوگوں نے جادہ سے جادہ ویڈیو کو لائک کیا تو انساءاللہ میں وہاں پر جا کر لائف فوٹیز آپ لوگوں کو دکھاؤں گا انساءاللہ پھر ملاقات ہوگی دعا میں یاد رکھیے گا خدا حافظ